ناجائز منافع خوروں زخیرہ اندوزوں کی شامہ نگران وزیراعلا نے مافیا کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا مہنگائی کا جن بوتر میں بند کرنے کا حکم پولیس کو سٹریٹ کرائن جن سے اکھارنے کا ٹاسک محسن نقبی کی زیر صدارت انتظامی عمور پر اجلاس چیپ سیکریٹری آئی جی سی سی پیو لاہور شریک ہوئے کلمہ چوک اندرپاس کی ریمارڈننگ سے شہریوں کو درپیش مسائل کبھی نوٹیس شاہی دور ختم ہوا ایوان وزیراعلا میں مرگے مسلم پیش نہیں کیے جائیں گے مہمانوں کی خدمت جائے بسکٹ سے ہوگی نگران وزیراعلا کا کھانا بھی ان کے گھر سے آئے گا محسن نقبی نے سرکاری فرنڈ کے بیجا استعمال پر قابندی آئیت کر دی ایوان وزیراعلا میں دوپہر کی روٹی بھی ختم بجلی کا تاریخی بریک ڈاؤن لیسکو کو نو سو میگا وارٹ شوٹ پل کا سامنا شہر میں بارہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ بجلی ایک گھنٹہ آتی ہے ایک گھنٹہ جاتی ہے نظام زنگی درہم برہم شہریوں کو پانی کی قلت سمیت دیگر مشکلات کا سامنا سندکاروں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہزاروں مزدود پریشان ہے پیوٹیلیٹی سٹورز پر سستے گھی اور آئل کا بہران دس روز کے بعد بھی سٹورزوں پر سپلائی نہ آئی دریداروں کی خالی ہاتھ مایوس واپسی ادھر مرگی کا گوشت مزید تین روپے مہنگا پانچ سو چار روپے کیلو ہو گیا سبز مسالہ جات کے دام بھی نیچے نہیں آئے ادرک چار سو دس لحسن تین سو پچاس پیاز دو سو ست پر روپے کیلو میں پر ہوئی مہنگائی نے طلبہ کی مشکلات اور بھی بڑھا دیں کاغذ کی قیمت میں پندرہ روپے کیلو اضافہ ادھر بازار میں کاغذ کی قیمت دو سو پنٹالی سے بڑھ کر دو سو ساٹھ روپے کیلو ہو گئی تاجر برادری اور پبلیشرز بھی پریشان چیرمن فواز نیاز کی زیر صدارہ دلگا ساوید اقبال ڈاکٹر نائم خالد خواجہ جبار کی شرکت چیف سیکیٹی پنجاب زاہد اختر زمان انیکشن صوبے میں فیر اینڈ فری الیکشن کرنے کا عظم زاہد اختر زمان کہتے ہیں کہ چارٹ سنبھال لیا اب گوڈ گورننس پر فوکس ہے نئے چیف سیکیٹی انتظامی شعبے کا وسیع تاجر پر رکھتے ہیں اسمان انوار نے آئی جی پنجاب کا چارٹ سنبھال لیا سینٹر پولیس آفیس پہنچنے پر چاکو چوبن دستے کی سلامی نئے آئی جی کا منشیات کی روک تھام پر فوکس تعلیمی ایتاروں میں منشیات کے استعمال روکنے کا ٹاسک بھی دیا بگڑے پولیس اہلکاروں کو قبلہ درست کرنے کے لیے آخری موقع لاہور پولیس کی کماند تبدیل نئے چیف بلال صدیق کمیانا نے چارٹ سنبھال لیا پولیس کے دستے نے گاڑا پانر پیش کیا غلام احمود جوگر کی افسران کے ساتھ علویدہ املاقات چارٹ چھوڑ دیا پنجاب پولیس میں آلہ سطح کے تبالوں پر غور ڈی آئی جی ہیڈکوارٹر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے لیے انٹرویو شیڈیول سہیل سکھیرہ ڈاکٹر آبی ڈاکٹر ہیدر اشرف سہیل چودری لسٹ میں شامل پرائے بابر احسن یونس مقصود الحسن سید خورم علی شاہ افسر محمود پرد شاری کمال انٹرویو دیں گے پنجاب کے ستانے لاہب سران فارغ کر دیئے گے 32 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کو حدوں سے ہٹا دیا گیا فارغ ہونے والوں میں 65 ایڈوکیٹ جنرل بھی شامل 20 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تایونات 34 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل مکرر نوٹفکیشن جارے کورٹ لپت منڈی کی 57 کنال ارازی محکمہ صحیحت کو سرکاری مالیت پر دینے کا فیصلہ منصوب پرویز الہی نے بطور چیرمنٹ الڈی اے مفت ارازی دینے کی منظوری دی شاہی فرمان سے الڈی اے کو آٹھ عرب کا نتصان ہوا پرویز الہی کے لادلے آفیسر محمد خان بھٹی کی موجیں ختم پولیس کی چھ گاڑیوں کا خصوصی پروٹوکول واپس بہانہ 20 لاکھ روپے کی وچت ہوگی سابق پرنسپل سکیچیٹ وزیرعالہ کو گرفتاری کا غوف حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ جا پہنچے نو فلائن لیسٹ سے نام نکلوانا چاہتے ہیں جناح ہسپتال کے لیے سو کروڑ اوپے کی مفت ادیات پرنسپلانٹ اور سرجری کے لیے سات اوپریشن تھیٹر بھی ملیں گے چیرمن بورڈ آف مینجمنٹ گوھر اجاز نے اچھی خبر سنا دی شیخ اجاز ڈائلیسی سینٹر کے عملے میں بونس تقسیم پروفیسر ندیم حفیث پر پروفیسر بلال مہیدین بھی ہمراہ سکول ایڈوکیشن کا پچیس ہزار اساتیزہ بھرتی کرنے کا فیصلہ آٹھ فروری تک دفواستی طلب ادھر انصاف آفٹرنون سکول کے دس ہزار اساتیزہ قوار قوم کے معماروں کو آج ماہ کے بعد بھی تنخواہیں نہ ملی میچرک اور انٹر انتحان کے پریکٹیکل کے اساتیزہ کو بھی تحال معاقضہ نہیں ملا ریور رابی ڈیویلیمنٹ اکھارٹی کا بڑا فیصلہ لینڈ فیل سائٹس کو پارک گولف بورس میں بدلنے کے منصوبہ بندی موجودی اور لکھوڑے لینڈ فیل کو ختم کرنے کا منصوبہ تطمیق کے مراحل میں ہے شہر کا موسم عبر آلود چند ایک مقامات پر رم جھن رات دھرنے کے ساتھ سردی کی شدت بڑھنے لگی شہر کا پارہ نو ڈگری کو چھو گیا سردی کا احساس پانچ ڈگری کے آس پاس مہکمہ موسمیات نے اتوار تک بارش کی پیش کوئی کر دی فضائی آلودگی اور بیمادیوں سے پریشان چہرے کھل اٹھے سموک ایک ہاتمی کامیشن ایڈیوکیشن آتھورٹی کا بسے ناخریدنے پر چھے سکولوں کو شوکاس نوٹس گرینٹ چارٹر سکول موڈرٹون ٹیپ سکول سسٹم جہورڈاؤن شامل ذاتی شنوائی کے بعد بیس ہزار یومیا جرمان نہ آئید ہو سکتا ہے شہباز گل کی عبوری زمانت میں 26 جنمری تک توسی جسٹس تارک سلیم شیخ نے سماد کی آئندہ پیشی پر وفاقی سیکرٹی داخلہ سیکرٹی ہوم پنجاب ہائی پورٹ طلب لیک بیری کچن کالیج ہوت کے خلاف ڈگری جاری ساریف کو آٹھ لاکھ بائیس ہزار فوری آدھا کرنے کا حکم پچاس ہزار روپے ہر جانا بھی دینا ہوگا ڈی ایچ اے کی انیلا نے کچن کا کام غیر میاری کرنے پر دعویٰ دائم کیا تھا سیشن کورٹ کے فیصلوں کو کمپیوٹر آئیز کرنی کا سلسلہ تیز ماتحیت عدالتوں میں دو سپچاس کمپیوٹر آپریٹر تائنات ہوں گے غازی علم الدین شہید سمیں گیارہ لاکھ پرانے فیصلی کمپیوٹر آئیز ہو چکے ورنہ بنجاب علیگو رحمان سے چیڈمن حلال احمر پاکستان کی ملاقات صداد شاہید احمر لگاری نے ادارے کی کارکتگی بتائی جسٹیس ریٹائیڈ شیخ احمر فاروق عبید اللہ قان محمد زاہد بھی حملات ہے ملو کھوکر صدر نونک لاہور مکر جوہرٹن کھوکر پیلس میں جسٹن گھوڑ ڈانس نے سما بھان دیا مبشر جاوید غزالی سنیم برٹ راو شہاب الدین کی شرکت رابیہ فاروقی اختر حسین بادشاہ فیصل صحیب سمیر دیگر شخصیات شریف تھے اقبال برا اوفیس میں نون لیگ کا اجلاس سالی پرویز ملک اور چہدی شہباز احمد کی ترکیاتی کاموں پر مشاورت ملک سعید فاروق خان میاں عمران اشفاق خان رانہ شہزاد بھی موجود تھے لیگی رحمہ غزالی سنیم برٹ کی شاد باغ میں کارکنان سے ملاقات حلقے کے ترکیاتی کاموں پر بات پیپرز پارٹی کے راہنما رانہ فاروق سعید کی ڈاکٹرز ہسپتال آمد سابق گورنر سردہ لطیف خوصہ کے بیٹے کی یادت کی سابق گورنر لطیف خوصہ سے ملاقات بیٹے پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی مزمت سیکیریٹری صحت ڈاکٹر اشاد احمد کی زیرے صدارت اجلاس ہسپتالوں میں عدویات کے دستیاب سٹاک کا جائزہ سیکیریٹری صحت پنجاب ڈینٹل ہسپتال بھی گئے مریضوں کو دی جانے والی تیبی سہولیات پر بریفن پنجاب کے پچاسی تی ایچ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور عملے کی تربیت شروع تیبی عملے کو سولہ مختلف سپلڈ ڈیویلیپنٹ کوارسز کروائے جائیں گے بتیس سیٹیفائیڈ انسٹریکٹرز پر مشتمل دس ٹی میں ٹریننگ کروائیں گی سلسلہ 28 فروری تک جاری رہے گا کمیشنر لاہور آمید جان کی زیرے صدارتی جلاس پرائس کنٹرول اور آٹے کی فراہمی کا جائزہ زخیران دوزوں کے قلاب بلا انکاز کریکڈاؤن کا حکم ڈی سی لاہور کی زیرے صدارت افسران کی بیٹھے شہر میں کھڑے کیے گئے آٹے کے چکھوں سے متعلق بھی چیئرمن لاہور پارکنگ کمپنی آبید میر کو احدی سے ہٹا دیا گیا لاہور پارکنگ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی تہلی سلمان اکبر فارینہ آمیر اور آمینا آمیر کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا الو جی ایم سی انتظامیہ کا بڑا فیصلہ گرفچ کامچور غیر حاضر چار سو پچاس ملازمین فارق کمپنی سے تین سو اٹھائیس انسورس ورکرز کی پکی چھوٹی ایک سو بائس ریگولر ملازمین کو واپس ایم سی ایل بھیج دیا گیا قرآن پاکی بے غرمتی کے خلاف احتجاز سوڈن کی حکومت کے خلاف نارے بازی حکومت سے گستاخی کے مرتقب افراد کے خلاف سخت لاحہ عمل اپنانے کا مطالبہ وفاقی بہتے سب سیکریٹر لاہور کے چالیس سال مکمل ادارے کے یوم تاسیس پر خصوصی تقریب انچارج ریجنل آفیس عبدالحمید رازی اور ساکیب علیم نے ادارے کی کارکردگی کے بارے میں بتایا آسٹریلیا، کینیڈا، سویڈن، برطانیا میں کیسے تعلیم حاصل کریں پی سی ہوتل میں وک پارک ایڈوکیشن فیل دو ہزار تئیس فیس ویزا پروسیسنگ سمیر دیگر امور پر بیفنگ، سو سے زائد سکولرشپ بھی دی جنگی سابر رزا کے پنجابی ناول مٹھی دوزق کی رونمائی پنجاب ایڈوچیوریگر میں تقریب پروفیسر زبیر احمد کی خصوصی شرکت ڈاکٹر سبرا صدف، ڈاکٹر خاکان، حیدر غازی، خالد مسعود خان، میلم احمد بشیر، حامد المشرقی بی آئی الحمدہ ہال میں ایک کیپ سکول کی تقریب تقسیم انعامات چودہ پرانچس کے طلبہ کے شرکت ننی طلبہ نے مختلف نظموں، میلی نقموں پر شاندار پرفارمنس پیش کی اور آمیر کیبلز ویٹرنز کیکٹ اورنمنٹ کے دلچسپ مقابلے آئین کم ٹیکس سینئر نے شکورہ سٹارٹس کو دو وقتوں سے ہرا دیا ادھر مارڈر ٹون کلب نے شاکمال کلب کو نو وقتوں سے ہی شکست دی ادھاکاروں گلوکار فیزاری کے نئے گانے کی لانچنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا مشہور و معروف گلوکاروں اور دیگر شخصیات کے شکست